آمیر صاحب خان صاحب نے تو اب اعلان کر دیا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا انہوں نے بہرحال ایک موقع پی ایم ایل این کو دیا ہے کے پی میں بھی اور ادھر بھی تمام اپوزیشن کو اپنی کے وہ ادم اعتماد کی تحریک کے مطرح دی کیونکہ توڑنے کے لیے یا تو وہ کہتے ہیں ایک ہفتے میں توڑ دیں گے یا وہ کہتے ہیں کہ ایڈوائز چلی گئی ہے تو بہرحال ایک اچھا سیاسی اعلان ہے اور جو اس بے اختلاف ہے اس کی پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور کے پی میں وہ بالکل اس اعلان کے لیے تیار بیٹھی تھی اور ان لوگوں نے اپنا الیکشن لڑنے کی حکمت حملی بھی تیار کی ہوئی ہے لیکن ساتھ میری ابھی پی ایم ایل این کے ذمہ داران سے بات ہوئی ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شاید ادم اعتماد کی تحریک تعمہ کرا دیں بن میں بھی ان کا مشورہ ہوا تھا لیکن وہ چارز ہے کہ پہلے عمران خان پریس کانفرنس کر لیں کیونکہ اس سے پہلے وہ اعلان نہیں کرنا چاہ رہے تھے جیدی وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم ادم اعتماد لا رہے ہیں تو انہوں نے خود برائی راس ایک ویک دے دیا ہے کہ تئیس تاریخ کو توڑیں گے تو تئیس میں چھے دن باقی ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی بالکل جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت سکون سے فیصلہ کریں گے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ادم اعتماد جمع کرائیں گے تو جب ادم اعتماد جمع ہو جاتی ہے اسمبلی ٹوٹس ہی نہیں ہے خان صاحب نے ایسا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ تئیس دسمبر کی گیٹ تو بہرحال کئی دن سے آ چکی تھی کہ جو دن یہ ہوا تھا کہ وہ سترہ نہ جلسہ کریں گے تو اسی دن یہ بات سامنے آگئی تھی کہ وہ اعلان بھی کریں گے کہ وہ اسمبلی ٹوٹس ہی اور پھر ساتھ ہی یہ تئیس تاریخ بھی آگئی تھی آبیر صاحب پچھلے کچھ دنوں میں کچھ جہاں ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان ملاقاتوں کی بہت سی ڈیولپنٹس بھی سامنے آئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک ہفتے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اور جربن تحریک انصاف عمران خان آپ نے سامنے بیٹھ کر کچھ اس کا حل نکال لیں دیکھیں عمران خان صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سیاز نہیں ہے ان کی اپنے صدر مملکت نے بہت کوشش کیا ہے یہ آپ شرط رکھ کے نہ بچیں آپ مطالبہ رکھیں کہ ہمارا مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرائیں لیکن آپ اگر شرط یہ رکھ سیں کہ پہلے ڈیٹھے پھر ہم بیٹھیں گے تو جاہرہ کتنا ٹائم اسی بنیاد پر گزر گیا اور پی ایم ایل این جن سب نے انہوں نے ناتیں بھی کی کہ ہم نے اپنا ووٹ بینک بھی خراب کیا اور اسی وجہ سے کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ رسطہ بنے اور عمران خان بات چیف کر لیں اور پھر اس ملک میں ایک نیا الیکشن ہو جائے لیکن عمران خان نے چکے ہیں آپ ٹیموں کو اختیار ہی تھا ہم وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹھ پہلے سے دیتے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی پہلے سے موقف آ گیا پی ڈی ایم کا پورا آ گیا تھا نہیں وہ اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں ہے کہ عمران خان کی کسی شرط کے اوپر وہ الیکشن لگے گی عامر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی کچھ بات ہوئی ہے کچھ ذمہ دران سے کچھ قائدین سے پی ڈی ایم کے قائدین سے تو وہ یہ اراد رکھتے ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کر دی جائے لیکن اس میں تو پھر پی ڈی ایم کو اپنے نمبرز پورے کرنے ہوں گے تو نمبرز تو پنجاب میں ان کے پاس پورے نہیں ہیں تو پھر حل کیا ہے اس کا نہیں 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 کوئی عدم اعتماد کے لیے نمبر پورا کرنا پیش کی شرط نہیں ہوتا جتنے مطلوبہ عرقین ہیں وہ اس سے بہت زیادہ پی ایم ایل ایم کے پاس موجود ہیں اصل بات ہوتی ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتا ہے اسے وہاں پہ نصف سے ایک ووٹ اوپر یعنی 186 پیش کرنے ہوں گے اسے پاس بالکل نہیں ہے لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو پھر سیف پنیسٹر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈوائز توڑنے کی بجوا سکے گورنر کو پہلی بات اب آگے کیا ہوگا یہ دائرہ پرونٹیکل سیٹیزی ہے جس کو آپ اگر ذہن میں رکھیں کچھ عرصہ پہلے جب عدم اعتماد کی باتیں ہوئیں کہ جی لوگ ٹوٹ رہے ہیں جا رہے ہیں تو چودری پرویز الائی کا اور خود پی ٹی آئی کے لوگوں کے یہ بیانات آئے تھے کہ اگر آپ جمع کرائیں گے عدم اعتماد تو اس کے ہم دسکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ شبائی سمبلی کا اجلاس جب جاری ہو رہا ہوتا ہے تو پہلا کام گوتا ہے ہم اس کو بات ملائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا چودری پرویز الائی کے خلاف جب عدم اعتماد کی تھی اس کو بلا لمبا عرصہ لانگ کیا گیا تھا جب وہ سپیکر تھے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا اب ہے ایف اینڈ بٹس میں پی ایم ایل این اور ان کے تعدی اس بات کے لیے بالکل کنسیڈر کر چکے ہوئے تھے میری آج تو بات ہوئی ہے ابھی عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ان کا خیال یہ تھا کہ جانا سناؤلہ چاہ انہوں نے پریس کانفرنس لاہور میں بیٹھ کے کرائی تھی نہ کہ توڑوں پر ہم الیکشن کرا دیں گے تو انہوں نے اس میں مدے نظر رکھا ہے فیصل آباد اور ننکانہ میں جہاں عمران خان صاحب لڑے سے الیکشن اور پی ایم ایل این کے صرف کینڈیٹ تھے عابد علی شیر علی عابد شیر علی جو چار سال کے بعد اپنے حلقے میں کہتے اور شدرا منصف کی مننکانہ میں اگر یہ سمیلی ٹوٹتی ہے تو وہ تو نواز شیف سے بہت پہلے آ جائیں گے اور وہ کمپین لیڈ کریں گی یہاں پہ بیٹھ کے حمزہ شہباز لیڈ کریں گے اس کو اور پوری پارٹی لڑنے کے لیے پنجاب میں تیار ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس سٹیٹسٹکس ہیں کہ اتنی بری جو مہنگائی بڑھ چکی ہے لوگوں کے اندر پرفارمنس قراب ہوئی وہاں مارا ریزنٹ بہت اچھا ہے اور یہ چودی پروے جلائی وزیر اعلیٰ تھے جب عمران خان صاحب نے الیکشن کر رہے ہیں یہ حمزہ شہباز کے بزار کے اعلیٰ کے نتائج کے اوپر نہیں بات کرتا جب شہہ کورا کی شیٹ بھی انہوں نے بن کی انہوں نے فیصلہ وہاں سے جو کھانے وال کی فیصل میادی شیٹ جیت گئے پی ٹی آئی کے کانڈگیٹ لیکن ملطان میں بھی انہوں نے شاہ محمود قریشی کی سابزادی کو پیپلز پارٹی کے کانڈگیٹ نے یوسف از اکیزانی کی سابزادی نے ہرائیا تو انہوں نے اپنی کیلکولیشنز کی نہیں ہے کہ اگر ہمیں اس ماہول میں الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو بالکل ہم ٹاف ٹائم دیں گے اور ہم الیکشن میں جیتنے کی پوزیشن میں جائیں گے عمران خان صاحب کے پاس اپنے نمبر موجود ہیں کہ میں مسلسل جیتا رہا ہوں میرے جلسے پڑے اچھے ہو رہے ہیں اور ان کو لوگوں کا فیڈ بیک ہے کہ آپ کو پریشر ڈالنا چاہیے یہ انہوں نے اپنا 26 نومبر کے اعلان کے بعد اب 23 دسمبر پہ تقریبا 27 دن کے بعد اس اعلان سے سریعتی کو گیا عمر صاحب آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان پریشر بل کر رہے ہیں پریشر بنا رہے ہیں